بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب فیریو سے ہوں گے آج میں ہمیں بنانے لگی ہوں گندم کی آٹے کی لڈو بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست زبردست ریسپی ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک کھلا برطن لے لیا ایک پراد لے لیا سٹیل کی تو اس کے اندر میں نے آٹا چھان لیا ہے گندم کا آٹا اس کی جگہ آپ چاہیں تو میدہ بھی استفال کر سکتے ہیں لیکن یہ گندم کی آٹے کے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے تو یہ ایک پیالی گھوڑ ہے میرے پاس اس کو میں نے ویسے بری کر لیا ہے تو اور یہ میرے پاس گھر کی تازہ بلائی آپ اس جگہ چاہیں تو آپ دیسی گھیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا گھیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں بلائی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جو ہماری ہم نے ڈوب نانی ہے وہ سوفٹ بنیں گی اور زیادہ مزیدار بنیں گی تو اس کے اندر میں نے تازہ بلائی جو ہے ویڈ کر دی ہے اب اس کو میں نے اس طرح ہاتھ سے آہستہ آہستہ میلٹ کرنا ہے آٹے کو سارا جو میں نے ملائی اس کے اندر لگائی ہے وہ سارا آٹے کے اندر لگا دی نہیں ہے تو آٹا ہمارا اس طرح سے ہو جائے جس طرح میں یہ مٹھی بند کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو تو آٹا ساتھ چپ کر رہا ہے اس طرح سے ہمارا آٹا ہونا چاہیے تو اب میں تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ڈالوں گی پانی نیم گرم لینا ہے گنگنا پانی لینا ہے آپ نے تو اس طرح سے اس کی میں نے ڈوب نا دینی ہے تو ڈوب ہماری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہوگی ہے اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہونے چاہیے زیادہ پتلے اس کی ڈوب نہیں ہونے چاہیے تو اب میں نے اس ڈوب کی میں نے بنانی ہے مٹھیاں تو اس طرح میں نے تھوڑا ساتھا considerations تو میں نے اس کو اس کی مٹھی بنانی ہے اس کو ہائتھ میں ڈبا کر اس طرح تعلیا ہے جس طرح میں ڈبان رہی کہاں اس طرح سال اس کو سائٹ پر پلیٹ پر رکھ دینا ہے تو میں نے اس طرح سے باقی جو تم امرنے کی میرا ہٹھوں سے ڈبا کرنا ہے اس طرح سے بنا کیاں اس طرح이 کچھ نگاμά ہیں ساتھوں کو ہڑکا سا آئل لگا لیں ہاتھوں کو ہلکا سا آئل لگا لیں تو آئل لگائیں تو آتھ کو آٹا چپکتا نہیں ہے تو ساری مٹھیاں میں نے تیار کر لی ہیں تو اب میں نے اس کو چولے کے اوپر پین رکھ دیا ہے اس کے اندر آئل ڈال کل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب میں نے اس کو کرنی ہے فرائی تو آئل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تو اب جو مٹھیاں میں نے بنائی ہیں وہ ساری اس کے اندر ڈال دینی ہے اس طرح سے تو بلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں نئے دیکھنے والے اور شیر بھی کر دیا کریں تو اس طرح سے ساری مٹھیاں میں نے اس کے اندر رکھ دینی ہے یہ بہت ہی مزیدار لڈو ہیں بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو بس اس طرح سے یہ دو تین منٹ میں ہماری جو مٹھیاں وہ تیار ہو جائیں گی اور اس کی سائیڈز میں نے چینج کر دیا ہے تو یہ دیکھیں ہلکا براؤن کلر آ رہا ہے اس کے اوپر تو بس اس طرح سے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی ہے پھر یہ اوپر سے جال جائیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو اس کو ہم نے لو فلیم پہ پکایا ہے اس طرح سے دبا دبا کر پکایا ہے اوپر سے چمچ کے مدد سے تو یہ اندر تک پک گئی ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر ہو گیا ہے فراؤن کلر ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کو ساری مٹھیوں کو نکال دینا ہے اس طرح ایک سٹینر کے اندر اس کو نکالنا ہے تاکہ جو اس کے اندر آئل ہے وہ نکل جائے ساتھ ساتھ رموو ہوتا جائے تو ساری مٹھیوں میں نے اس طرح نکال لینی ہے تو ساری مٹھیوں میں نے نکال لینی ہے تو اب میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑا سا رکھ دینا ہے ایک بلیٹ کے اندر میں ڈال دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں سٹھنڈی ہو گی ہے تو اب میں آپ کو چک کر کے دکھاتی ہوں اندر تک پکی ہیں اور بہت نرم بہت سوفٹ ہیں اور اب ہم نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ ایک کپڑے ساپ کپڑے کے اندر لے کے اس کو ہم نے بلکل باریک کر لینا تھا اور پھر اس کو باریک کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر لیا گرینڈ مکسی کے اندر ڈال کے تو یہ دیکھیں یہ ایک زبردست ساپٹ ساٹا تیار ہو گیا ہے تو اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں تو یہ گھڑ ہے ایک پیالی آپ نے آٹے کی کنسٹینسی کے حساب سے گھڑ لینا ہے جتنا آٹا ہو اتنا ہی گھڑ لینا ہے تو اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اس کو فلیم کے اوپر رکھ دوں گی اس کی چاش بلانے کے لیے چاشنی ہم نے دو منٹ پہ ریڈی کر لینا ہے تو بس اس طرح اس کی چاش بن جائے گی تو اس کے اندر تھوڑا سا میں نے گھی بھی ڈال دیا ہے آپ کے پاس دیسی کی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس دوسرا گھی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس چاش ہماری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہوگی ہے اور اب ہم نے فلیم بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑا سا رکھ دینا ہے تھوڑا سا تھنڈا کر کے اور ہم نے چاشنی کو اس طرح سے آٹا جو ہے وہ واپس ہم اس پرات کے اندر ڈال لیں گے کیونکہ یہ کھلی ہے اس کے اندر ٹھیک طرح سے حل ہو جائے گا تو اس کے اندر ہی ہم نے یہ ہے میرے پاس ناریل گرینڈ کیا ہوا اور یہ ہیں چار مغز آپ اپنے پسند کا ڈرائی فلوٹ جو بھی چاہیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو میں اس کے اندر سے ہافت جو ہے ناریل ڈالوں گی کش کیا ہوا اور اس کے اندر جو چار مغز ہیں وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی آپ چاہیں تو بادام پستہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاشنی ہماری جو ہے وہ تھنڈی ہوگی ہے اس کو ہم نے اس طرح چھان دینا ہے تاکہ اس کے اندر بلمز وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے اس طرح سے ہم نے ساری اپنے چاشنی کو اچھی طرح سے چھان لی ہے اور چاشنی تھنڈی ہوگی ہے تو ہم نے اب اس کو چمچ کی مدد سے اس طرح سے سب کو مکس کر دینا ہے آپ اس کی جگہ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں چمچ سے اس کو مکس کر رہی ہوں تو جہے دیکھیں ہم نے اس سارے آٹے کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ہاتھوں کو لگانا ہے تھوڑا سا آئل آئل لگا کے چھوٹا سا اس طرح ہم نے اس کا ایک پیڑا سا بنانا ہے تو جہے دیکھیں اس طرح گول کر کے ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا باؤل بنا لیا ہے تو سارے باؤل ہم نے تیار کر لیا تھے اور ہم نے اس کو لگا لیا ہے ناریل تو آپ اس کی جگہ جو بھی ڈرائی فروٹ لگانا چاہیے تو آپ لگا سکتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت ہی مزگار بنی ہے